ایک ایسا کلاکار جس نے ایکٹنگ کسی ایکٹنگ سکول سے نہیں شمشان میں بیٹھ کر سیکھی جس کے لکھے ڈائیلوگز نے امیتاہب کو فلوپ ایکٹر سے سپرسٹار بنا دیا اور گوویندہ جسے اپنے باپ کی طرح مانتے تھے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں قادر خان کا جنم 22 اکتوبر 1937 کے دن افغانستان کے کابل میں ہوا تھا ان سے پہلے قادر خان کے پیرنٹس کے اور تین بیٹے ہوئے تھے بہت کسی وجہ سے جب وہ سبھی سات آٹھ سال کے ہوئے تو ان کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے قادر خان کی ماں اکبال بیگم کے من میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ افغان کی ہوا میں ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے ان کے بیٹوں کی موت ہوتی جا رہی ہے اس لیے جب قادر خان کا جنم ہوا تب ان کی ماں نے ان کے پتا سے زد کر کے انہیں افغانستان چھوڑنے کے لیے منا لیا جس کے بعد انہوں نے افغانستان چھوڑ دی اور ممبئی کے کماتھی پورا میں آ کر بس گئے اب کیونکہ قادر خان کے پتا غریب تھے اور ان کا افغانستان میں ہی زندگی گزار پانا مشکل تھا ایسے میں جب وہ ممبئی جیسے بڑے شہر میں آئے تو ان کی چیزیں اور بھی بری ہوتی چلی گئی جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کے بیچ آئے دن لڑائیاں ہونے لگیں اور بہت جلد دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا قادر خان کے نانا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی جس کے بعد انہوں نے ان کی ماں کی شادی ایک کارپینٹر سے کروا دی جو کی بہت زیادہ ابیوزف تھے وہیں قادر خان کے پتا جو ایک درگاہ میں کام کرتے تھے وہ بھی ان کے کچھ خاص مدد نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے قادر خان کو کئی بار بھیق تک مانگنی پڑی کیونکہ خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتے تھے قادر خان جب تھوڑا بڑے ہوئے تب ان کے سامنے دو راستے تھے یا تو وہے اپنی پڑائی پر فوکس کر سکتے تھے یا دوسرے بچوں کی طرح کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے گھر چلانے میں اپنی ماں کی ہیلپ کر سکتے تھے تب انہوں نے دوسرا راستہ چننے کا فیصلہ کیا اور ایک فیکٹری میں جوب کرنے مانگنے کے لیے جانے لگے لیکن اس سے پہلے کی فیکٹری جاتے ان کی ماں نے انہیں روک لیا اور ان کو اپنی پڑائی پر فوکس کرنے کے لیے کہا یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا کیونکہ اس کے بعد قادر خان نے پورا من لگا کر پڑائی کرنا شروع کر دیا جن سے آگے چل کر ان کی زندگی کو بدل کر انہوں نے رکھ دیا اس دوران جب بھی قادر خان کوئی ایسا آدمی نظر آتا جس کے بولنے یا چلنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا تھا تو قادر خان اسے غور سے دیکھتے اور پھر گھر کے پاس قبرستان میں جا کر ان کی نقل اتارتے تھے یہی کام آدمی نے انہیں نوٹس کیا جس کے بعد اس نے آٹھ سال کے قادر خان کو ایک پلے میں رول بھی دیا وہ پلے تھا رومیو جولیٹ جس میں قادر خان رومیو بنے تھے اس پلے میں لوگوں کو ان کی ایکٹنگ اتنی پسند آئی کہ پورے ہال کے لوگوں نے کھڑے ہو کر قادر خان کے لیے تالیاں بجائی وہی ایک آدمی نے قادر خان کو سو روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ وہ یہ نوٹ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں ایک دن یہ ایک سو کا نوٹ لاکھوں میں بن جائے گا قادر خان نے جب اپنی دسوی کی پڑھائی پوری کی تب وہ انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے ممبئی کے فیمس اسماعیل یوسف کالج گئے جہاں لوگوں نے زبردستی انہیں تھیٹر گروپ جوائن کروایا وہ سب ہی ان کی ایکٹنگ کے مرید تھے تب قادر خان یہاں اپنے پہلے ناٹک کی تیاری کر رہے تھے تب وہ جو رول کر رہے تھے اسے پڑھ کر انہیں لگا کہ وہ رول کچھ ادھورا سا ہے اس لیے وہ ناٹک کے ڈائریکٹر کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس رول میں اپنے حساب سے تھوڑا اسے بدل سکتے ہیں ڈائریکٹر ترنت مان گئے جس کے بعد قادر خان نے اس رول کو پھر سے اپنے حساب سے لکھا اور جب قادر خان اپنا لکھا ہوا پلے ڈائریکٹر کے پاس لے کر گئے تو اسے پڑھنے کے بعد وہ قادر خان سے اتنا امپریس ہوئے کہ وہ پلے ہی ان کے نام پر کر دیا اس پلے کا نام تھا تاش کے پتے جو سب کو بہت پسند آیا لیکن قادر خان تھیٹر کرنے میں زیادہ انٹریسٹ نہیں تھے اس لیے جیسے ان کی انجینئرنگ کی پڑھائی پوری ہوئی انہوں نے کمپنی میں جوب کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی قسمت اتنی خراب تھی کہ وہاں وہاں زیادہ دن تک جوب نہیں کر پائے جس کے بعد ان کے کالج کے پرنسپل نے انہیں ایم ایچ سابو صدق کالج آف انجینئرنگ میں ٹیچر کا جوب آفر کیا جسے قادر خان نے خوشی خوشی ایکسپٹ کر لیا قادر خان یہاں بچوں کو اپلائیڈ میکینکس جیسا سبجیکٹ پڑھاتے تھے جسے عام طور پر بورنگ سبجیکٹ مانا جاتا ہے لیکن یہ قادر خان ہی تھے جنہوں نے اس بورنگ سبجیکٹ کو ایسے پڑھانا شروع کیا کہ ان کی کلاس ہمیشہ فل رہنے لگی جس کی وجہ سے انہیں بیسٹ ٹیچر آف مہاراشتر کا اوارڈ تک ملا تھا یہی پر قادر خان اپنے بچے ہوئے وقت میں ایک بار پھر ٹھیٹر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں وہ خود لکھتے اور ان میں ایکٹنگ بھی کرتے دھیرے دھیرے ان کا نام اتنا بڑا ہوا کہ ان کے ہر پلے کو دیکھنے کے لیے بولی ووڈ کے فیمس لوگ جیسے دلیپ کمار اور نریندر بیدی جیسے لوگوں کا نام شامل تھا یہی پر نریندر بیدی نے قادر خان کو اپنی فلم جوانی دیوانی کے ڈائلوگ لکھنے کا آفر دیا اس کے لیے انہیں پندرہ سو روپے ملے اس دور میں ڈائلوگ رائٹرز کسی فلم کے ڈائلوگ لکھنے کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم لیتے تھے لیکن قادر خان نے وہی کام صرف تین گھنٹے میں کر کے دے دیا نریندر بیدی نے جب اسے پڑا تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی اتنی جلدی اتنے اچھے ڈائلوگ کیسے لکھ سکتا ہے یہی وہ ٹائم تھا جس کے بعد قادر خان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں کے لیے ڈائلوگ لکھے اب ان کی زندگی اچھی چل رہی تھی جوانی دیوانی کے ڈائلوگ لکھنے کے لیے جہاں انہیں صرف پندرہ سو ملے تھے وہیں اب ایک فلم کے ڈائلوگ لکھنے کے لیے انہیں بیس ہزار روپے ملنے لگے کمال کی بات یہ ہے کہ قادر خان نے خود کبھی کسی ڈائریکٹر کو اپنی فیس بتائی نہیں تھی لوگ خود ہی ان کے پاس آتے اور پیسے دے کر چلے جاتے تھے تب ہی ایک دن انہیں بولی وڈ کے فیمس ڈائریکٹر منموہن دیسائی نے اپنے آفیس بلائیا اور ان سے کہا کہ انہوں نے ان کا بہت نام سنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری فلم کا کلائمیکس لکھو اگر وہ کلائمیکس مجھے پسند آیا تو میں تمہیں اپنے سر پر بیٹھا کر رکھوں گا لیکن اگر مجھے وہ پسند نہیں آیا تو میں تمہارے سامنے ہی پھار دوں گا منموہن دیسائی کی یہ بات قادر خان کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی لیکن انہوں نے ان کی بات کو چیلنج کی طرح لیا اور پوری رات جا کر فلم کا کلائمیکس لکھا اور اگلے دن وہ سین لکھ کر منموہن دیسائی کے پاس پہنچے جسے دیکھ کر پہلے تو منموہن دیسائی کو یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے ترنت قادر خان کو ایک توشیبہ ٹی وی اور ریڈیو سیٹ گفٹ کیا ساتھ ہی انہیں اپنے آنے والی فلموں کے ڈائیلوگ لکھنے کا آفر دیا تب انہوں نے قادر خان سے پوچھا کہ وہ ڈائیلوگ لکھنے کے لیے کتنے پیسے لیں گے تب قادر خان نے بتایا کہ انہیں پچیس ہزار ملتے ہیں تب منموہن دیسائی نے کہا کہ منموہن دیسائی کے فلم کے رائٹر کی فیس صرف پچیس ہزار نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر انہوں نے قادر خان کو ایک لاکھ اکیس ہزار کا چیک دے دیا اس کے کچھ دن بعد منموہن دیسائی کی فلم ریلیز ہوئی جس کا کلائمیکس قادر خان نے لکھا تھا اور فلم کے ہیرو راجیش خنہ تھے یہ وہ دور تھا جب اس بات سے فرق نہیں پڑتا اگر فلم کس نے بنائی ہے یا اسے لکھا کس نے ہے کیونکہ لوگ راجیش خنہ کے نام ہونے پر ہی بس فلم دیکھنے چلے جایا کرتے تھے جب فلم ریلیز ہوئی تو ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ لوگ راجیش خنہ سے زیادہ فلم کے کلائمیکس کی تاریف کر رہے تھے وہ فلم تھی روٹی جو اس سال سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم میں سے ایک تھی اس کے بعد قادر خان نے راجیش خنہ کی کئی فلموں کے سکرین پلے یا ڈائیلوگ لکھے جن میں مہا چور، چھیلا بابو دھرم کانٹا، ففٹی ففٹی نیا کا دم اور ماسٹر جی کا نام شامل ہے اس دوران انہیں یش چوپڑا کی فلم داغ میں بھی ایکٹر کام کرنے کا موقع ملا جس میں انہیں پسند کیا گیا اس کے بعد قادر خان نے کچھ فلموں میں سائیڈ رول کی تب ان کے کچھ ڈائریکٹرز نے انہیں فلم کے من ویلن کے رول آفر کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کمال کے رائٹر اور ایکٹر تو تھے ہی ساتھ ہی ان کی آواز میں وہ دم تھا جو لوگوں کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتا تھا اس کے بعد قادر خان نے بولی ووڈ میں ایسا ویلن اپنی پاری کی شروعات کی یہاں بھی لوگوں نے انہیں خوب پیار دیا قادر خان کی رائٹنگ کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ایکٹر کو دھیان میں رکھ کر ڈائیلوگ لکھتے تھے جس کی وجہ سے جب ایکٹر وہ ڈائیلوگ پردے پر بولتا تھا تو لوگ تالی بجائے بینا نہیں رہ پاتے تھے اس کا سب سے بڑا ایکزامپل امیتاب بچن ہے قادر خان نے کولی, دیش پریمی, سوہاگ, پرورش امر اکبر اینثنی, شرابی, اگنپت لاوارس اور مقدر کا سکندر کے ڈائیلوگ لکھے تھے یہ وہ فلمیں ہیں جن کی وجہ سے امیتاب ایک فلوپ ایکٹر سے اینگری ینگ مین بن کر سپرسٹار بن گئے یہاں تک کی نمک حلال کے جس کرکٹ کومیڈی سین کی آج بھی تاریف ہوتی ہے اسے قادر خان نے لکھا تھا لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب امیتاب کسی ڈائیلوگ کو لے کر پھنس جاتے تھے تب قادر خان نے اپنی آواز میں وہ ڈائیلوگ ڈب کر کے بھیج دیتے تھے جنہیں سن کر امیتاب اسے جیسے کا تیسا بول دیتے تھے کہتے ہیں کہ جب مقدر کا سکندر کی شوٹنگ چل رہی تھی تب سٹیج والے سین میں امیتاب ٹھیک سے ڈائیلوگ نہیں بول پا رہے تھے تب قادر خان نے اپنی آواز میں وہ ڈائیلوگ ڈب کر کے ان کے پاس بھیجوایا اور ان سے کہا کہ وہ رات بھر اس کی پریکٹس کر کے اگلے دن بول دیں امیتاب نے ویسا ہی کیا اور اگلے دن جب انہوں نے وہ ڈائیلوگ بولا تو ہر کوئی بس امیتاب کو دیکھتا ہی رہ گیا یہاں تک جب فلم ریلیز ہوئی جب پردے پر لوگوں نے اس سین کو دیکھا تو لوگ اپنے آنسو نہیں روک پائے قادر خان اپنی ماں کے بہت کلوز تھے یہ بات ان کی رائٹنگ میں صاف نظر آتی ہے وہ ایسے سین کو ایسے لکھتے تھے کہ پردے پر دیکھنے والے کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے پھر چاہے وہ مقدر کا سکندر ہو یا پھر کولی آج امیتاب جس شکھر پر بیٹھے ہیں انہیں وہاں تک پہنچانے کا کریڈٹ قادر خان کو ہی جاتا ہے حالانکہ جب امیتاب بڑے سپرسٹار بن گئے تب ان میں گھمنڈ بھی آ گیا جس کی وجہ سے قادر خان ان سے دور ہو گئے لیکن انہوں نے امیتاب کو ہمیشہ اپنا دوست ہی مانتے تھے لیکن امیتاب نے اس کے بعد انہیں پلٹ کر نہیں دیکھا تب بھی جب قادر خان اپنی آخری سانسے گن رہے تھے امیتاب انہیں دیکھنے تک نہیں آئے ایسا کچھ حال ہی گوویندہ کا بھی تھا قادر خان اور گوویندہ نے ایک ساتھ اکتالیس فلموں میں کام کیا ان میں سے پندرہ فلمیں دونوں نے ڈیویڈ دھون کے ساتھ کی تھی جس میں راجہ بابو ساجن چلے سسرال یہاں تک کہ گوویندہ قادر خان کو اپنے پتا کی طرح مانتے تھے یہ بات انہوں نے میڈیا میں بھی کہی تھی لیکن جب قادر خان بیمار تھے تب گوویندہ بھی انہیں دیکھنے کبھی ہاسپٹل نہیں گئے یہاں تک کہ انہوں نے فون کر کے کبھی ان کا حال چال تک نہیں پوچھا اپنے آخری دنوں میں قادر خان کو بس یہی شکایت تھی کہ جس بولی ووڈ کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا اس بولی ووڈ نے انہیں ان کے آخری دنوں میں بھلا دیا آج جہاں بولی ووڈ والے ایسے لوگوں کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ دے دیتے ہیں جنہوں نے قادر خان کے مقابلے کام ہی نہیں کیا وہیں قادر خان کو آج تک لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ نہیں دیا گیا نہیں اس بارے میں کبھی کوئی باتیں ہوئیں ویل آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا